سلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست ابنان کوکر آلین ون فور یو چینل کی طرف سے اور آج میں آپ کے لیے بہت انٹریسٹنگ ٹیٹوریل لے کے آہوں یہ حصوصاً ان دوستوں کے لیے ہے جو ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں یا ڈیزائننگ کی شعب پہ کرتے ہیں یا گھر میں کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنا جو ٹیکس ہے اس کو امبوز کس طرح کر سکتے ہیں پلاسٹک ایفیکٹ میں کس طرح لے کے آسکتے ہیں اپنے ٹیکس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند جو ویڈیوز ہیں ان کے تھامل پہ بھی بھائیوں نے لگایا ہوتا تھا پلاسٹک ایفیکٹ ایمبوز ایفیکٹ تو مجھے چند دوستوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کورل میں ایمبوز کس طرح کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیکس کو شایے وہ انگلیس کا ہو یا اردو کا یا عربی کا کسی بھی طرح کا میں آپ کو سیمپل وی سے بتاتا ہوں جسٹ ایک سے دو کلک کے اور اس کے ساتھ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ایمبوز ہو جائے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کار پلوڈیل فینز اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کا بٹن نظر آئے گا سبسکرائب کا اس بٹن پہ کلک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جسے تمام لیٹس ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو ایزیلی ملتی رہیں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کار پلوڈیل سب سے پہلے تو آپ نے اپنا اپنا اپنی پیج اپن کرنا ہے جہاں پہ ٹیکس لکھنا ہے اگر اردو کا لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا یہاں پہ ٹیکس ٹائپ کریں جو انسا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ اسے کوپی کر کے اپنے کورل میں لے جائیں کورل میں لے جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ٹیکس ہے جو وہ آ چکا ہوا ہے اب آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کا کلر پہلے ہی فائنل کر لینا ہے کہ آپ نے اس کو کون سا کلر دینا ہے کیونکہ جب آپ اس کو پلاسٹک ایفیکٹ میں لے جائیں کہ اس کے بعد اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اس لئے آپ نے جو کلر ہے وہ پہلے ہی سلیکٹ کر لینا ہے کہ میں نے اس کو کلر کون سا دینا ہے یہ سب سے پہلے تو میں کسی کلر کی ایک بیگرونڈ بنا لیتا ہوں یہ بن چکی ہوئی ہے ہماری ایک بیگرونڈ اب یہ ہمارا ٹیکس ہے اب اس کو ہم چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ سیمپل ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک ایفیکٹ میں چلا جائے پلاسٹک ایفیکٹ میں کس طرح جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ایک ملٹی کوپی لینی ہے یا تو آپ رائٹ کلک کر کے اس کو موو کر کے اس طرح چھوڑیں گے تو یہ آجائے گا کوپی کا اوپشن یا تو اس طرح کر سکتے ہیں ادروائز آپ کے کی بورڈ پر جمع کا نشان ہے اب اس سے بھی اس کی ملٹی کوپی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کو پتا ہے آپ نے کس طرح نہیں اس کے بعد آپ نے ایف بارہ سے اس کو کلر دینے ہے اس کی آؤٹلین سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں فرنٹ کلک اور رائٹ کلک اس کے آؤٹلین اس کے بعد اف بارہ سے آپ نے اس کی یہ سیٹنگ کرنی ہے یہاں سے آپ اس کو دے دیں 20% آؤٹلین دے دیں اور اس سے ان دونوں پر کلک کر دیں جو میرے ڈزائنر بھائیوں نے پتا ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے آؤٹلین وہ کس طرح دیتے ہیں وہ اس سے دے سکتے ہیں اگر میرے کسی بھائی کو نہیں پتا تو دیکھ لیں اس طرح ہم یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ سیٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو آؤٹلین دے دی ہوئی ہے اب ہم اس ٹیکس کو پکڑیں گے اور شفٹ کے ساتھ اس ٹیکس کو پکڑیں گے دونوں کو پکڑنے کے بعد ہم نے دبانا ہے ای سے ایکول اور سی سے سینٹر یہ دیکھیں اب یہ ہم یہ ہمارا جو سیمپل ٹیکس تیار ہو چکا ہے یہ بالکل سیمپل ہے پر آؤٹلین بہت زیادہ ہے ہم آؤٹلین تھوڑی سی کم کریں گے اسی طرح اس کے اوپر کلک کر کے ایف بارہ دبائیں گے اور بیس کی جنگہ پہ دس کر دیں گے اینٹر اب پھر شفٹ سے دونوں کو پکڑیں گے اور ای سے ایکول اور سی سے سینٹر یہ دیکھیں اب یہ ٹیکس بلکل سیمپل ہے بڑھ میں چاہتا ہوں کہ سیمپل نہیں یہ ایمبوز ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں اس کی ملٹی کوپی لینے پڑے گی اگین پھر دیکھیں میں اس کی ایک ملٹی کوپی لیتا ہوں جمع کے نشان سے کوپی لے لی اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا اب کیا کرنا ہے ہم نے اسی ٹیکس کو پکڑنا ہے وہ ملٹی کوپی میں نے لی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پروبلم ہوتی ہے تو آپ اس ملٹی کوپی سے دوبارہ اس کو کلیر کر سکتے ہیں اس لیے ملٹی کوپی لے لیا کریں بیٹر ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلی کرنا ہے ٹیکس پہ جس کو ہم نے ایمبوز کرنا ہے اور بیٹ میپ میں کنورٹو بیٹ میپ پہ کلی کرنا ہے جہاں پہ آپ نے ٹیکس کی جو ریزولیشن ہے وہ اسے حساب سے رکھنی ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ کتنی بڑی ہے اگر آپ کی فلیکس ہے یا جو بھی یہ پینا فلیکس ہے کتنی بڑی ہے آپ اس کو تین سو پہ رکھ کے اوکے کر دیں اور دیکھنے کہ آپ کا ٹیکس کا جو ہے وہ پھٹ تو نہیں رہا ریزولیشن تو نہیں پھٹ رہی اگر یہ دیکھیں اگر محسوس ہو رہا تھوڑی سی پھٹ رہی ہے تو کنٹرول زی سے واپس جائیں اور بٹ میپ میں جائیں اور پانچ سو کر دیں اسی طرح آپ دیکھنے کہ آپ کہاں پہ بیٹر آپ میرے خیال سے یہ بیٹر ہے اس کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ آپ نے کرنا ہے کہ بٹ میپ میں اگین بٹ میپ میں جانا ہے بٹ میپ میں جانے کے بعد ٹیکچر ٹیکسر میں جانے کے بعد پلاسٹیک پلاسٹیک ایفیکٹ بھی سے کہتے ہیں بوز بھی کہتے ہیں بٹ یہ پلاسٹک ایفیکٹ میں آئے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب آپ کا جو ٹیکس ہے یہ پلاسٹک ایفیکٹ میں آ چکا ہوا ہے کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے آپ کو اگین دکھاتا ہوں یہ ہے آپ کا ٹیکسٹ بٹمیپ ٹیکسچر اور پلاسٹک یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ چلا گیا ہوا ہے پلاسٹک میں بھی چلا گیا اور امبوز میں بھی چلا گیا اس سے مزید آپ اپنی سیٹنگ اس طرح کر سکتے ہیں امبوس کم کرنے کے لیے دیکھنے یہ کم ہو چکا ہوا ہے یہ زیادہ کرنے کے لیے سیٹنگ جہاں پہ آپ کو بیٹر لگتا ہے جہاں پہ آپ کو کیونکہ ہر ٹیکس کی آپ کو سیٹنگ الگ الگ کرنی پڑے گی ہر ایک کی سیم نہیں ہوگی اس لیے آپ دیکھ لیے آپ کو کہاں پہ بیٹر لگتا ہے اب اس کے بعد اس کا آپ کلر نہیں چینج کر سکتے اس لیے آپ نے کلر پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے کون سا کرنا ہے اب یہ میں ٹیکس اس پہ لگاؤں گا اب اس کو اور اس کو شفٹ کے ساتھ پکڑیں اپنے ٹیکس کو امبوس ہوئے ٹیکس کو اور آوٹلین کو شفٹ کے ساتھ پکڑیں اور ایس ہی دبائیں گے تو یہ اس پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں اب یہ جو آپ کا ہے یہ بلکل سمپل ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سمپل ہے اور یہ وہ ہے جس کو ہم نے پلاسٹیک ایفیکٹ میں کیا ہے اب اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں آتا تو آپ نے کلر چینج کرنا ہے اب میں اس کو سائٹ بے کر دیتا ہوں ریڈ مجھے پسند نہیں آیا اب میں اس کی آوٹلین چینج کر دیتا ہوں آوٹلین کا سائز وہی رینڈ ہے میں اس کو ییلو میں کر دیتا ہوں ییلو میں کرنے کے بعد میں اگین اسی طرح اس طرح آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے بٹمیم میں جائے کنورٹو بٹمیپ اور اوکے یہ دیکھیں بٹمیپ یہ ایک پچر بٹمیپ میں چلا گیا اس کے بعد اگین ادھر جائیں بٹمیپ ٹیکچر اور پلاسٹک ابھی آپ اس کو زوم کریں زوم کر کے اس چیز کو دیکھا کریں کہ آپ کے وہ جو پلاسٹک ایفیکٹ ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ دیکھیں میرے حال سے یہ یہاں پہ بیٹر ہے اسی طرح ہی اس کو پکڑیں اور شفٹ کے ساتھ اس کو پکڑیں اور ای سے ایکول سی سے سینٹر یہ دیکھیں یہ دونوں کلر اب آپ کے سامنے ہیں آپ کو جونسا بھی کلر بیٹر لگتا ہے اپنی بیگراؤنڈ کے حساب سے آپ اس طرح اسے پلاسٹک میں چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں پلاسٹک ایفیکٹ میں ہیں ایمبوز ایفیکٹ میں ہیں اس طرح کے مزید ٹوٹوریل دیکھنے کے لیے میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں آلین ون فور یو کے نام سے اس ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کر اس پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جسے تمام لیٹس اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی آج کے لیے اتنا ہی میں آپ کا دوست ادھنان کھو کر اللہ حافظ